دوستو اب آپ سبی کو پتا انتیم سمیں آ گیا اور کل سے آپ سبی کا ایک سب سے بڑا کیوشن رہتا ہے کہ سر کتنا نمبر لانا ہوگا ہم کو سب سے پہلا کیوشن کی آپ کے لئے کتنا نمبر آپ کا شیف سکور ماننا جا سکتا ہے سب سے بڑا کیوشن اگر اتنے نمبر لیا ہوگی تو آپ کا کام بن جائے گا ایک سب سے بڑی ہے طریقہ کون سا ہے اور کون سی گلتیاں ہیں جو آپ کو پیپر کے سمیں نہیں کرنی ہے دیکھیں بیٹا زیادہ تر سب سے بڑا کیوشن یہ ہے کہ سر کتنا نمبر ہم لے کے اگر یہ چیز کلیر ہوگی تو آپ پیپر کو آسانی سے اچھے سے حل کر سکتے ہو اور آپ کے لئے بہت ہی فائدہ مند چیز ہے بہت سمجھ آئی کیوں کیونکہ اگر آپ پیپر حل کر رہے ہو مانو لو آپ نے کیوشن رہی تینڈ کیا آپ کو یہ سنتوجتی ہے کہ اتنا نمبر میرے لئے شیف ہے تو پھر اس کے بعد میں آپ غلط کیوشن نہیں کروگے یعنی مائنس مارکنگ کی طرف نہیں جاؤگے نہیں تو پھر آپ چلے جاؤگے مانو لو آپ نے اسی کیوشن رہی تینڈ کیے اسی میں سے مانو لو آپ کے سیونٹی فائیب نمبر آگئے پھر بھی آپ کیا کروگے کہ آپ کو نولیج نہیں ہے کہ آپ کے یہاں کے میریٹ کتنی جائے گی تو آپ ان پچیس کیوشن کو کر کے اور مائنس میں نمبر لے آگئے اس لئے سب سے بڑا کیوشن کیا ہے کہ آپ کے لئے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ کے لئے سب سے شیف سکور کتنا رہے گا یا سب سے اچھا سکور کیا رہے گا ٹھیک ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھوں کتنا نمبر آپ کو لانا ہوگا تاکہ آپ کے لئے بالکل شیف سکور ہے دوسری ایک بات اور پیپل ہل کرنے کا سب سے آسان طریقہ سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں پیپل ہل کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے لار دو پچیس کیوشن آپ کے ریجننگ کے ہوں گے پچیس آپ کے جیکے کی ہوں گے پچیس آپ کے میت کے اور پچیس ہندی کے سب سے پہلے آپ کو جیکے کرنی ہے اس کے بعد میں ہندی پھر ریجننگ اور میت میں سے آپ کا جو بیسٹ سبجیٹی یعنی جو زیادہ اچھا لگتا ہے وہ کرنا ہے اور اس کے بعد میں میت یا ریجننگ ان میں سے آپ کوئی بھی اوپر نیچے کر سکتے ہو جو آپ کی اچھا نسار اس پرکار پیپر اٹینڈ کرنا ہے دیان رکھنا جیکے کے کیوشنوں میں جلدی سے ڈیسیزن لے جو کیوشن آتا ہے اس کو رائٹ کر دے جو نہیں آتا اس کو اسکیپ کر دے جتنا جلدی آپ ڈیسیزن لگے اتنا ہی آپ کا سمیہ کی بجت ہوگی اور اتنا ہی جیدہ آپ میت ریجننگ کے کیوشن اٹینڈ کر پاؤگے اور اتنا ہی سکور اچھا کر پاؤگے میرے لار لو نہیں تو آپ اس میں پھج جاؤگے جو میت کو پہلے لے لے گا وہ پھج جائے گا بری طرح ٹھیک ہے پہلی بات یہ دوسری بات اب سنی گلتیاں کون کون سی کرنی ہے بہت سارے بچے ایکزام جیتے سمیہ گلتیاں کر دیتے ہیں بار بار کیوشنوں کو جو مطلب جو کیوشن سٹیپ کر رہے ہیں یعنی جو کیوشن چھوڑ رہے ہیں ان کو پیچھے آکے دیکھتے ہیں پھر آکے دیکھتے ہیں ایسا نہیں کرنا ہے جو کیوشن چھوڑ رہے ہیں اس کو صرف انتی میں جب پیپر آپ کا حل ہو جائے یعنی آخری پیپر جب ختم ہو جائے جب آپ کا پیپر یعنی پورا پیپر ختم ہو جائے سو کے سو کیوشن آپ نے اٹینڈ کر لی اس کے بعد میں ایک ہی بار آنا ہے اور کیوشن کو دیکھنا ہے جس کیوشن کو آپ مارک پور ریویو کر رکھیں ان کیوشن کو سب سے پہلے دیکھنا ہے اور باقی کیوشنوں کو یعنی جن کو آپ نے کچھ نہیں کرتا ان کو سب سے انت میں دیکھنا ہے پھر ان کا آنسر کرنا ہے کو شانت رکھئے کیوشنوں کو اچھے سے پڑھیں پیپر کرنے کا سب سے مین جو طریقہ ہوتا ہے وہ کیوشن کو سب سے اچھے سے پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اب میں آپ کا جو مین کیوشن ہے اس پہ آتا ہوں کی کتنا نمبر لانا ہوگا دیکھو بیٹا آپ چاہیے کوئی سے بھی سٹیٹ سے بیلونگ کرتے ہوں آپ چاہیے کوئی سے بھی سٹیٹ سے بیلونگ کرتے ہوں کی پتہ ہوگی نہیں ہے تو پتہ لگا لیجے بیٹا بہت جروری ہے لیکن ایک بات اور جان رکھیں میں آپ کو ایک چیزی یہاں پہ بتانا ہوں ضروری نہیں ہے کہ دوزار اٹھارہ میں آپ کے راجے کی میرٹ جتنی جائے گی اتنی ہی اس بار جائے گی اسے دو تی نمبر کم بھی رہ سکتی ہے اسے دو تی نمبر ادھک بھی رہ سکتی ہے یعنی کم اور ادھک دونوں رہ سکتی ہے ہے جان رکھنا بہت سارے بچے کیا کرتے ہیں کہ جیسے دوزار اٹھارہ کے آپ کے راجے کی میرٹ گئی ہے مان لو اسی آپ کی کیٹیگری آپ کے نمبر آ رہے ہیں سیونٹی پائیف تو آپ یہ سوس لوگے کیا اسی نمبر لانا ہے لانا ہے اس سکر میں آپ پچیس کی اسے اگر غلط کر بیٹھے تو اسی تو نہیں لیکن یہاں سے مائنس میں چلے جاؤ گے ٹھیک ہے تو دوزار اٹھارہ کی جو میرٹ گئی ہے آپ کے راجے سے ضرور نہیں کی اس کے جتنی یا اتنی ہی جائے میں آپ کو بتا دوں ہر بار میرٹ کے آنکھیں چینج ہوتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کئی بار زیادہ سے لی جاتی ہے ایک دو نمبر کئی بار ایک دو نمبر نیچے ڈاؤن آ جاتی ہے تو اس کے آپ یہ نہ گھب رہی ہے لیکن ہاں ایک انمانیت میرٹ آپ کے دیماغ میں یہ چلنی چاہیے کہ مجھے میری کیٹیگری کے حساب سے اتنے کیوشن ہونے ہی چاہیے جیسے مان لو کہ میں ادان کئی بار دیتا ہوں راجستان یو پی ہریانہ یہاں کے جو راجے یہاں پہ جنرل اور او بی سی کی میرٹ لگ بگ اسی نمبر کے آس پاس رہتی ہے کتنے نمبر کے آس پاس اسی نمبر کے آس پاس رہتی ہے لیکن اگر آپ نے پیپر اٹینڈ گیا اور پیپر اٹینڈ کے سمیے اگر آپ کے سیونٹی پائی کے آس پاس نمبر بن رہے تو وہ اچھے نمبر ہے اس کے بعد میں آپ گلتیاں کم ہی کریں نیگٹیو مارکنگ میں زیادہ نہیں مرے اگر آپ کو پھر بھی اگر آپ کیوشن اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد بھی تو چار سے پانچ یا پانچ سے آٹھ سے سات آٹھ کیوشن تک کریے تاکہ اس سے زیادہ آپ لوش نہ اٹھائی بیٹھا پانچ سے کیوشن اور اٹینڈ کر لیجے جن کو آپ کو یہ لگتا ہے کہ ان دو میں سے پکا ایک ہوگا وہ والے کیوشن نہ کی پورا کا پورا ہی تکہ تکہ والا کیوشن ایک بھی اٹینڈ نہیں کرنا ہے ماتر وہ کیوشن اٹینڈ کرنے ہے جن میں آپ کو یہ فیل ہو کہ ہاں یہ نہیں تو یہ یہ نہیں تو یہ دو میں سے جسے اے بی سی او ڈی آنسر ان میں سے آپ کو اتنا پتا ہوگا کہ سی او ڈی تو نہیں ہے اے بی میں سے اس پرکار کے آپ پانچ سے چھے یا سات کیوشن جو بھی اٹینڈ کرے اس سے زیادہ اٹینڈ نہیں کرے تو جو بھی آپ کا راج ہے مان لو آپ گجرات سے یا ستیس گھڑ سے یا جس بھی آپ راجے سے یا جس بھی کیٹیگری سے تو وہاں کی سب سے پہلے آپ کیا کریے دو اٹھارہ والی میرٹ کو دیکھ لیجیے بیٹا کہ دو اٹھارہ میں آپ کے راجے کی میرٹ کیا رہی تھی اب میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہی میرٹ رہے گی میں کیا بول رہا ہوں کہ دو تی نمبر نیچے بھی ہو سکتی ہے دو تی نمبر اوپر بھی ہو سکتی لیکن ایک اوستن میرٹ آگر آپ کو کلیر ہو گیا لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ مان لو ادھارن کے بعد سمجھئے کہ مان لو لیجیے آپ کے راجے کی میرٹ شار تھی اور آپ کے نمبر پچپن آ رہے ہیں پیپر میں یہ نہیں پچپن کی اس نے آپ نے صحیح کر دی ہے تو اس طرح ہے اب آپ کو زیادہ رسک نہیں لینی ہے تکے نہیں لگانی ہے ٹھیک ہے اس سمیں آپ کو زیادہ رسک نہیں لینی ہے آپ کو تکے نہیں لگانی ہے اگر آپ کی میرٹ اچھی ہے تو پچپن پہ بھی نمبر آ جائے گا کیوں کیونکہ کیا پتہ آپ کا پیپر ہارڈ ہوگا نورملائزیسن سے آپ کے دس نمبر بڑھ جائے اور پچپن کا پیسٹ بن جائے پیپر بھی تو آپ کا ہارڈ ہو سکتا جرور نہیں نا ہر پیپر ہی جی ہو تو نورملائزیسن یہی تو کام کرتا ہے جس کا پیپر ہارڈ ہوگا اس کا نمبر بڑھ جائے گا تو اس لئے اس سمیں یہ نہیں اتنے آس پاس میں آکے آپ گلتی نہ کریں اگر مان لو یہاں سے آپ نے ٹکے مارنے شروع کے چالیس کیوسن کے ٹکے مارے مائنس دس ہوگے تو تو بہت دور یعنی بہت زیادہ پچھڑ جاؤ گے اس لئے نورملائزیسن کے ٹائم پہ ایک وشیس روپ سے آپ کو دھانکنے والی بات کیا ہے کہ آپ کے اسٹیر کی دوزار اٹھار کی جو میٹ رہی ہے اس کو آپ یہ سپ یہ مانیں انمانی تیمیریٹ مانیں نہ کی فکس اس سے چار پانچ نمبر اگر نیچے بھی ہو کوئی بات نہیں چار پانچ نمبر اوپر بھی ہو اچھی بات ہے لیکن یہ نہیں کہ آپ چار نمبر نیچے ہو تو بچے ہوئے سارے کیوشنوں کے ٹکے مار دو نہیں ٹکے مار ہوگے تو ایک بٹا چار کی مائنس مارکنگیں بیٹا آپ کو بہت ہی پیچھے گر دے گی آپ کو بہت پیچھے گر دے گی اگر آپ ٹکہ مار ہوگے اس لئے ٹکہ نہیں ماننا ہے صرف اگر آپ مان لو نیچے ہو اگر آپ کے کیوشن مان لو دو چار کیوشن یا دو چار پرسن اور ایسے رہ گے جن کو آپ اٹینڈ کر سکتے ہو تو دو چار یا چھے یا میکسیمم آٹھ کیوشن آپ ٹرائی کر لیجئے جن میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہاں ان میں سے دو میں سے ایک تو پکا ہے تو اس پہ آپ ضرور رسک لے لیجئے کیونکہ اگر آٹھ میں سے آپ کے تین بھی صحیح ہوگے وہ بھی آپ پلس میں رہو گے نقصان نہیں اٹھا ہوگے آٹھ میں سے اگر دو بھی صحیح ہوئے تو بھی آپ آزا نمبر پلس میں رہو گے نقصان نہیں ہوگا میرے لار دو ٹھیک ہے تو اس لئے کمال اتنا یہ نہیں بیس بیس سالی چاریس کیوشنوں کے تم تکھے مارو تو پھر بیٹا کلیان ہو گیا پہن ساتھ کیوشن جو آپ کو کنفیوزن لگتا ہے لیکن اس میں یہ کلیر ہے کہ یہ دو اوشن نہیں ہوں گے ان دو میں سے ایک ہوگا وہ کیوشن آپ ہنڈر پرشنٹ کے پیپر میں اٹھنڈ کریے اس کا فائدہ آپ کو ہوگا ہی ہوگا لاد لو جے ہند سے بھارت